موسیقی السلام علیکم فرینڈ یہ توسی فیدر اور آج ہماری ہے فوٹو شاپ کی دوسری کلاس اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے لیئرز کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ بیسک سیلیکشن کیا ہے اور سیلیکشن لینی کیسے ہے کیسے اس پر کام کرنا ہے تو فرسٹ آف آل لیئرز کیا ہے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ لیئرز کیا ہے تو فرنڈز نیو پیج کھلا ہوا آپ کے سامنے تو اس پر اگر آپ جب بھی ڈرائنگ بناتے ہیں ڈرائنگ بنایا تو اس کو مووڈ ٹول کی طرح موڈ ٹول کے ساتھ اس کو آپ موڈ نہیں کر سکتے بکوز یہ ڈرائنگ پیج کی اوپر بنی ہویا ہے جس لیک جب آپ دیوار پر ڈرائنگ بناتے ہیں دیوار پر کوئی پیئنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کو آپ موڈ نہیں کر سکتے اگر آپ موڈ کرنا چاہتے ہیں تو سکیچ گئر آپ کو یا تو پیئنٹ دیوار کے اوپر کوئی فریم وغیرہ لگانا پڑے گا یا کچھ اور اس طرح کا کوئی پیپر وغیرہ لگانا پڑے گا جس کو آپ اتار کے کہیں بھی موڈ کر سکیں تو لیئر اسی طرح کا ایک پیپر یا ایک مرر کہہ لیں تو دیوار کے اوپر جو آپ لگا دیتے ہیں تو جب چاہئے اس کو موڈ کر سکتے ہیں تو پیئنٹ بھی اسی طرح اور لیئر بھی کام کرتی ہے اگر آپ نے پیج کے اوپر پیئنٹ کر دیا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ موڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ موڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے بہت بڑی ڈرائنگ بنانی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ لیئر پینل ہے اس میں یہ نہیں چل یہ لیئر پینل ہے آپ کا تو اس میں جب بھی آپ کو ڈرائنگ بنائیں تو اس میں یہاں سے ایک نیو لیئر کا آپشن ہے نیو لیئر اس پہ آپ جب بھی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو لیئر اوپن ہو جائے گی اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ اس پہ جو بھی ڈرائنگ بنائیں گے آپ اس کو موڈ ٹول جیسے موڈ ٹول کے ساتھ اس کو موڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اسی ڈرائنگ کو یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر بنائیں گے تو آپ اس کو موڈ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو موڈ کرنا چاہیں تو موڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ لیئر پہ بنائیں گے یہ ڈرائنگ موڈ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ لیئر کو سیلیکٹ کریں اور اس ڈرائنگ کو موڈ کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی تو آگے چلتے ہیں جتنی چاہیں آپ نیو نیو لیئر بنا سکتے ہیں اگر آپ کی بہت بڑی ڈرائنگ ہے آپ اس میں زیادہ کوشش کریں جتنی زیادہ سے زیادہ لیئرز ہوں تاکہ آپ اس میں ڈرائنگ میں پہلے نیو لیئر نیو لیئر لینی کیسی ہے یہ نیچے نیو لیئر کاوبشن دیا گیا ہے لیئر پینل میں مریسی new l وبشن دیا گیا ہے اس پہ کلک کرنے ہے آپ کی نیو لیئر اوپن ہو جائے گی اس پہ آپ جو چائیں آپ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ sexualیئر وچھ اٹھرائے ٹھوم ریکن کرنی ہے دیکھارتا ہے یہ اس کے اوپر q loop گلے جائےクسن اکر اور ڈرائیٹ ہو جائیا ہے اگر آپ نہیں تو لیئر کو سیلٹ کریں جسٹ ڈیلیٹ بٹن پریس کر دیں آپ کی لیئر ڈیلیٹ ہو جائے گی تو فرنٹ لیئرز کے بارے میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جیسے جیسے آگے چلیں گے انشاءالہ لیئر کے بارے میں اور مزید سمجھ جاتا جائے گا آپ جانتے جائیں گے تو سیلیکشن ٹول کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستان کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہماری اس کورس میں شامل ہو سکیں کیونکہ ہم یہ کورس پورا کروا رہے ہیں بیسک سے لے کر انشاءالہ انشاءاللہ جائیں گے ایکسپارٹ لیول تک لے کے جائیں گے ہم اس کو تو بیسک سیلیکشن دیکھ لیتے ہیں بیسک سیلیکشن میں مووٹ ٹول کے ساتھ ہی بیسک سیلیکشن کا آپشن دیا گیا ہے تو جسٹ اس کو آپ ڈرائب کر کے کوئی بھی ایریہ آپ اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک ایریہ اگر آپ کا سیلیکٹڈ ہے تو آپ دوسرے ایریہ سیلیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ دوسرے ایریہ کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بھی سیلیکشن آپ کی ختم ہو جائے گی کسی بھی جگہ آپ کوئی بھی دوسری سیلیکشن نہیں لے سکتے یہ کمپیٹر آ رہا ہے لیکن آپ کوئی بھی سیکھن ڈوبارہ نہیں لے سکتے اگر آپ دوبارہ سیکھن لینا چاہتے ہیں ایک سیکھن آپ کی دی لیا ہے سیکھن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کرنا ہے یہ سیکھن examine میں ہی میں کچھ بٹن دیئے گئے ہیں اینڈہ سیکھن کا اپشن ہے اگر آپ کی கوٹی سیکشن دی ہوئی ہے اور اگر آپ دوسری سیکشن ساتھ لینا چاہتے ہیں تو یہ ساتھ آپ لے سکتے ہیں because آپ کا اپشن آن ہے ایڈ سیکشن والا آپ سیکشن کے اندر اور سیکشن ایڈ کر سکتے ہیں اس میں جتنی زیادہ آپ سیکشن لیتے جائیں گے آپ کی سیکشن ایڈ ہوتی جائیں گے کوئی آپ کی پہلی والی سیکشن ٹلیٹ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیکشن زیادہ ہوگی ہے اس میں سے کوئی ایریا آپ ڈسلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریموو سیلیکشن کا اپشن بھی دیا گیا ہے اس میں سبٹریکٹ فار سیلیکشن یہاں اس پہ آپ کلک کر دیں تو اس میں جو ایریا آپ سیلیکٹ کریں گے وہ سبٹریکٹ ہوتا جائے گا سیلیکشن ریموو ہوتا جائے گی آپ کی جتنا ایریا آپ کو ریموو کرنا ہے سیلیکشن سے آپ ریموو کر سکتے ہیں اس میں ایک اور اپشن دیا گیا ہے یہاں پہ تیسرا ایک اور انٹرسیکٹ آپشن یعنی کہ انٹرسیکٹ سیلیکشن اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی پہلی ایک سیلیکشن دی ہوئی ہے پہلے ایک سیلیکشن لی ہوئی ہے ابھی ایک اور سیلیکشن جب لیتے ہیں تو ان دونوں سیلیکشن میں جو کامن ایڈیا ہوگا آپ کا وہ رہ جائے گا اور باقی سارا ریموو کر دیا جائے گا اس میں جیسے لگے کہ آپ نے کوئی بھی سیلیکشن لی آپ دوسری سیلیکشن لیتے ہیں اور دونوں سیلیکشن میں جو کامل ایریا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے باقی سارا سیلیکشن ریموو ہو جاتی ہے تو سیلیکشن ایریا سیلیکشن کا ایک اور بات ایک اور کام یہ بتا دوں آپ کو کہ اب بھی آپ نے جو سیلیکشن لیوی ہے آپ کا پیج کا صرف وہی ایریا ایکٹیو ہے باقی ایریا ایکٹیو نہیں ہے باقی کسی ایریا پہ آپ کام نہیں کر سکتے جتنے ایرے پر آپ نے سیلیکشن لے بھی ہے اس ایرے پر آپ کام کر سکتے ہیں باقی کسی ایرے پر آپ سیلیکشن نہیں کر سکتے کوئی ورٹ نہیں کر سکتے آپ جیسے کہ ابھی آپ کی یہ سیلیکشن آن ہے تو اگر آپ ڈرائنگ بناتے ہیں تو کسی بھی ایرے پر آپ ڈرائنگ نہیں بنا سکتے سوائے اس کے جو ایرے سیلیکٹڈ ہے آپ کا یہ جیسے چاہے آپ جو مرضی ڈرائنگ کرنا چاہے ہیں دراؤ کر سکتے ہیں لیکن سیلیکشن کے اندر رہتے ہوئے اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے تو سیلیکشن کی صرف یہ ایک سکر ٹائپ یہ ریکٹاگلر ٹائپ نہیں ہے اس میں اگر آپ رائٹ کلک کریں تو آپ کو الیس بھی نظر آئے گا سنگل را سنگل را کالوں میں بھی آئے گا سب کو بھی سیلیکٹ کر دیتا ہوں کنٹرول زیڈ تو ابھی میں آپ کو سرکل دکھا دیتا ہوں جس یہ جس طرح مرضی آپ شفٹ کے ساتھ دبائیں گے تو جسٹ ایک سرکل لگے گا لیکن ابھی اگر آپ شفٹ کے ویڈاوٹ شفٹ کے کوئی ڈرائو کرتے ہیں تو یہ آپ کا اول ڈرائو ہو جائے گا اور اس میں ایک لائن ہے سنگل سنگل راہ جس تھوڑی سی سیلیکشن کے لیے اور کالوں میں بھی تھوڑی سی سیلیکشن اس کالوں میں جو چیز آج ہوگی وہ کالوں میں سیلیکٹ ہو جائے گی کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کا یہ شرٹ کرٹ کیا ہے جتنی مرضی آپ نے سیلیکشن لیے اچھا ہے ایڈ سیلیکشن سے لیے صحیح جس طرح مرضی لیے اور جتنی مرضی سیلیکشن آپ نے لیویا ہے ایڈ ٹو سیلیکشن سے اپنے بہت سیلیکشن لیویا ہے لیکن آپ اس کو سارے کو سارے کو ڈی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ کنٹرول ڈی کریں گے ساری سیلیکشن ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی تو ابھی نیو لیئر لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ان چارو بٹن کے ساتھ آگے ایک فیدر کا آپشن ہے فیدر کیا ہے فیدر سموثنس ہے قسم کی جس لائک سموثنس کو یہ فیدر کا نام دیا گیا یہاں پہ ابھی اگر آپ ایک ریکٹینگل لیتے ہیں تو وہ بالکل ایک شارپ سی سیلیکشن ہے لیکن اگر آپ فیدر کے ساتھ فیدر بھا دیتے ہیں فیفٹی کر دیتا ہوں ابھی اگر آپ سیلیکشن لیتے ہیں تو وہ کوئی شارپ سیلیکشن نہیں ہوگی وہ دیکھیں آپ کے جو کارنر ہیں ان کو رونڈ شیر دی دی گیا مطلب کہ کوئی شارپ سیلیکشن نہیں ہوگی ابھی یہ جو اس میں تھوڑا سا میں کلر کر کے دکھا دیتا ہوں وہ آپ کو کلر کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول آلٹ بیک سپیس اگر آلٹ بیک سپیس کریں گے تو یہ اوپر والا فور گراؤنٹ کلر اس شیپ میں ایڈ ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ کلر دینا چاہتے ہیں دو کلر سیلیکشن کیا اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ کلر اس شیپ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول بیک سپیس پر کریں گے کنٹرول بیک سپیس سے یہ بیک والا کلر اور آلٹ بیک سپیس سے یہ فور گراؤنڈ کلر یہ اوپر والا جو ہے یہ اس میں شیپ میں فیل ہو جائے گا تو فیدر کیا ہے فیدر دیکھئے آپ دی سیلیکٹ کر دیں تو اس شیپ میں ہم نے فیدر نہیں دیا ہوا تھا بالکل شارپ سی سیلیکشن شارپ سی کلر ایڈ ہوئے ہیں لیکن اس میں ہم نے فیدر دیا ہوا تھا اس لیے ان کی سیلیکشن اس کی شیپ بھی تھوڑی سمودھ سی ہے اس میں کلرنگ بھی سمودھ ہوئے ہیں لیکن اگر آپ ایک اور شیپ ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس میں ہم بیک گراؤنڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں ابھی دیکھئے بیکوز کے فیدر آن تھا اس لیے یہ کلرنگ ایک سمودھ طریقے سے ریڈ ٹو گرین میں شیفٹ ہوگی ہے لیکن اگر فیدر آن نہیں ہوگا تو پھر کیا پھر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ابھی سیلیکشن لے فیدر اٹھا دیا ابھی اگر سیلیکشن لے کے اس میں میں کلر ایڈ کرتا ہوں تب دیکھئے کام کیا ہے بالکل بھی کوئی سمودھ نہیں بالکل شاپ یہاں ہے اتنا بہتر ہے اور اگر آپ فیدر لینا چاہتے ہیں تو میں ریکمینٹ کروں گا وہ یہاں سے موقع اٹھا فیدر لینا چاہتے ہیں www.qué use curry یہ견ی دیکھ رہے ہوں اگر ایک دفعہ جیب آپ اٹھاpres میں یہ ریکمینٹ کروں گا تو یہاں سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب شیپ بنا لیں تو اسی پر رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ فیدر کا آپشن آئے گا انہی کے آپشن میں تو یہاں سے آپ جتنی فیدر دیند ہیں یہاں سے دیں بکوز یہاں سے فیدر دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اس شیپ میں آپ کا فیدر آیا تو جب آپ نیکسٹ شیپ بنائیں گے یا نیکسٹ سیلیکشن لیں گے تو اس میں فیدر ایڈ نہیں ہوگا ابھی آپ دیکھ لیں دونوں شیپ میں ایک میں فیدر ایڈ ہوا گیا ایک میں نہیں ہوا کیوں کیونکہ یہاں سے رائٹ کلک کر کے ہم نے فیدر لیا تھا یہاں سے لیا گیا فیدر نیکسٹ شیپ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا تو آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کچھ ٹول پڑھیں گے تو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک میں ضرور کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ